اور عمران ریاض خان کی جو ہے وہ ذاتی اپینین یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو اس کی صرف زبان بندی کرانے کے لیے اس کو صحافتی ذمہ داریوں سے دور رکھنے کے لیے جو کہ وہ اس کا اپنا ایک نیرٹیو ہے جو وہ عوام میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے بزریا جو ہے وہ صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تو اس کا اس کو صرف زبان بندی اس کے نا ہونے پہ جو ہے وہ اس کو اس کا وقتمائز کیا جا رہا ہے یہ فرولیس کیسوں میں اس کو پھسایا جا رہا ہے دیکھیں ہم لوگ تو یہاں اس عدالت میں آئے تھے انٹی کرپشن کے مقدمے میں چونکہ اسی ہاتھے کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی عدالتیں موجود ہیں ایک تو انٹی ٹرررزم کی ہیں جس کی وجہ سے یہ پاپلرلی جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ دہشت گردی عدالتوں کی ہے اور اسی ہاتھے کے اندر موجود انٹی کرپشن کی بے عدالتیں ہیں جہاں پہ عمران ریاض خان کا کے خلاف جو انٹی کرپشن کا مقدمہ تھا اس کی بیل کی سماعت تھی جہاں پہ ہم لوگ صوبوں سے موجود تھے وہاں پہ بھی جو ہے انٹی کرپشن والوں کے پچھلی کوئی پانچ تاریخوں سے جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے آ رہے تھے کسی بھی طرح سے ڈیلے کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے جس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عدالت نے اپنی کسی فیر اپینین یا جو ہے وہ عدالت نے اپنی کسی اپینین میں جو ہے وہ ان کو وہ گریشیسلی جو ہے وہ موقع جو ہے وہ گرانٹ کیے ہیں لیکن اس دوران میں جو آج تک عدالت کے اندر جو ہے وہ آج فائنل ہی کے دوران میں جو پروسیکوشن اپنے دلائل دے رہی تھی تو کسی طرح کا کوئی ٹھوس مواد کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کاغذ کسی کوئی دستاویز کسی طرح کا کوئی پبلک آفیس کا جو ہے وہ ریکارڈ انہوں نے نہیں پیش کیا جس کے اوپر ان لائنس دیتے ہوئے وہ عمران ریاض کی کسی طرح کی اس کیس کے اندر انوالمنٹ ثابت کرتے ہو یا اس کیس کے جو ہے وہ بنانے کی کوئی بھی جائز جو ہے وہ ٹھوس بنیاد یا وجہ جو ہے بتائی جا سکتی ہو انٹی کرپشن کا جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ پچھلی تین چار جو ہے وہ تاریف تواریک سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ان کے والد نے ایک جھیل کا جو ٹھیکہ لیا تھا جو اوپن بیٹنگ کے ذریعے سے لیا گیا تھا جو آکشن میں آوارڈ کیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے بنیاد بنا کے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا تھا اور عمران ریاض کو بے بنیاد قسم کے الزامات لگا کے اس کے اندر محض مفروضوں کے بنیاد پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے اوپر نہ تو میجسٹریٹ صاحب نے جہاں پہ ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا ان اس نے اگری کیا اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے موقف کو کسی طرح کی اپریسیشن ملی عدالت نے ان کی ریمانڈ کی جو چودہ دن کے ریمانڈ کی ریکویسٹ تھی اس کو جو ہے وہ ڈکلائن کیا اور عمران ریاض کو جوڈیشل کر دیا جس کے فوری بعد جو ہے وہ عمران ریاض خان کی بیل جو ہے وہ فائل کر دی گئی تھی آج بیل کے اوپر جو ہے وہ چوتھی ہی جس میں پچھلی تمام تواریک سے جو ہے وہ انٹی کرپشن اپنا ریکارڈ عدالت میں پرڈیوس کرنے سے جو ہے وہ گریزان رہی اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو ہے وہ بناتی رہی اور جال سازی کر کے جالی رپٹیں جو ہے وہ بنا کے عدالت میں پیش کرتی رہی ریکارڈ نہ پیش کرنے کے بہانوں کی صورت میں اور آج فائنلی جو ہے وہ عدالت کا صبر ختم ہو گیا تھا آج عدالت نے ان کو کسی طرح کا مزید موقع نہیں دیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ر ان کا اس کو جو ہے وہ نبھائیں جب انہوں نے اپنے درائل دیئے تو اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ مقدمے کی کٹھوس وجہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں آسکی جس کی بنیاد پہ عدالت نے پیٹیشنر کے موقع کو جو ہے وہ اپریشیئٹ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ انڈوز کرتے ہوئے عدالت نے انٹی کرپشن کے مقدمے کو جو ہے وہ بلکل فریولس جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس میں بے بنیاد دیکھتے ہوئے پیٹیشنر کو جو ہے وہ آج بیل جو ہے وہ عمران ر ریاض خان کو گرانٹ کر دی گئی ہے۔ سنوامر میں تو آیا ہے کہ ایک اور بھی کیس ٹال گیا ہے کہا جا ہے کہ زمان پارز میں کبرج کرنے کا بھی کیس آ گیا ہے۔ دیکھیں یہی سے جو ہے وہ جو لوگوں کی رائے ہیں کہ امران ریاض خان کو ریاستی جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا victim بنایا جاں رہا ہے اس کو جو ہے وہ ان کی پوری family کی اور امران ریاض خان کی جو ہے وہ ذاتی opinion یہ ہے کہ امران ریاض خان کو اس کی صرف زبان بندی کرانے کے لیے اس کو صحافتی ذیمہ داریوں سے دور رکھنے کے لیے جو کہ وہ اس کا اپنا ایک نیرٹیو ہے جو وہ عوام میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے بزریا جو ہے وہ صحافتی ذیمہ داری ادا کرتے ہوئے تو اس کا اس کو صرف زبان بندی اس کے نا ہونے پہ جو ہے وہ اس کو اس کا وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہ فرولیس کیسوں میں اس کو پھسایا جا رہا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آج جب ہم نے سپلیمنٹی سٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹی کرپشن انٹی ٹیررزم کوٹ کے اندر پڑی جس کی بنیاد پہ اس کو پھنسایا گیا تھا آج جو ہے وہ دس مہینے گزر جانے کے بعد اور اس کو جو ہے اس مقدمے کے اندر انوالو یہ کیا گیا ہے جو سریحن جو ہے وہ ان کی بدنیتی کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ عمران ریاض خان اور عمران ریاض خان کی فیملی جو ہے وہ اپنی بار بار جو ہے وہ رائے دے چکی ہے کہ یہاں پہ ریاست جو ہے وہ ان کی زبان بندی کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے اقدامات کر رہی ہیں اور آہ یہ پہلا کوئی کیس نہیں ہے عمران ریاض خان کے خلاف دو سال دوزار بائیس میں بھی جو ہے پورے پورے ملک کے اندر تین مختلف صوبوں میں جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ دو درجہ سے زیادہ بنائے گئے تھے جس میں معزز عدالتوں نے ان کو بے بنیاد جھوٹا غلط اور مفروضوں کی بنیاد پہ ہونے کی وجہ سے عمران ریاض خان کو ڈسارج کیا تھا مقدموں میں سے اور بعد ازا اسی انویسیکیشن ایجنسیز نے وہ مقدمے بے بنیاد ہونے کی صورت میں اور نہ بننے کی صورت میں ڈسارج کی جو ہے وہ ان کی مرتب کی اور عدالتوں میں پیش کی تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا یہ جو ہے پچھلے دو سال سے مسلسل جو ہے وہ اسی وکٹمائزیشن کا شکار ہے اور ابھی تک جو ہے وہ تاریخ میں اگر دیکھ لیں تو پہلے پولیس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ عمران ریاض خان کی جو بلٹ پروف گاڑی تھی ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کر کے وہ اس کا لیسنس جو ہے وہ کینسل کروایا گیا پھر اس کے جو ویپن سے جن کو جو ہے وہ ہنٹنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کرتا تھا وہ تمام اور اس کو سیکیورٹی کا ایشو تھا اس کے لیے جو ویپن اس کے پاس تھے ان تمام کے لیسنس موطل کر دیا گئے تھے جن کو جو ہے وہ پھر بعد ازا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس میں ہمارے آفس نے جو ہے وہ اس کی لیگل ریپنزنیشن دی تھی اور اس میں بعد ازا لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر اور ڈریکشن پہ وہ تمام جو ہے وہ اسلے کے لیسنس بھی ریسٹور ہوئے اور جو جو ان کی گاڑی کا جو ہے وہ جو جو ان کی بلٹ پروف گاڑی تھی اس کا بھی جو ہے وہ لیسنس جو ہے وہ ریسٹور ہوا اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام جو ہے وہ چیزیں نہیں چلی یہ تمام ہربے نہیں چلے تو بعد ازا سائبر کرائیم ایف ای اے کے ذریعے سے ان کے پر مقدمہ بنایا گیا جس میں بھی معزز عدالت جو یہاں ہمارے آہ جو یہ ڈسٹرک کے چیری کے اندر غلام مجزہ ورک صاحب جو ہے وہ جو ڈیشنل میجسٹرٹ صاحب تھے انہوں نے فیل فور جو ہے وہ اس کو اس مقدمے میں بے بنیاد جالی اور سکود ساکتا جو ہے وہ ہونے کی بنیاد پہ جو ہے وہ فوری طور پر ڈسٹراج کر دیا تھا اور اب پہلے پولیس جو ہے وہ ان کو کرتی رہی پھر جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنلز کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ریاستی حکومتی جو ہے مشینری ہے اس کے ذریعے سے ان کو وکٹمائز کیا جاتا رہا پھر سائبر کرائیم ایف ای اے کو جو ہے وہ ان کو انوالو کر کے از ای ٹول استعمال کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد کیسز بنائے گے اب جو ہے وہ رہی صحیح کسر انٹی کرپشن نے پوری کی اب دہشتگردی کے بھی جو ہے وہ مقدمے اس کے اوپر ڈالے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جس طرح عمران ریاض صاحب جب بھی عدلت پہنچتے ہیں تو وہ کہتے کہ میری گرفتاری کے پیچھے مریم نواز ہے جب مریم نواز کہتی کہ میں نے انتقامی ساست نہیں کرتی دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر عمران ریاض اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی جائز وجہ یا جو ہے اس کی کوئی جو لوجک ہے وہ عمران ریاض ہی جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں بطور وکیل میں یہاں پہ آپ کو کیس کی کیس کے محرکات کیس کے حقائق قانونی حقائق کے اوپر جو ہے وہ آپ مجھ سے جو ہے وہ جتنی رائے لینا چاہیں گے جو عدالتی کاروائی سے مطلق ہے میں اس کو پر بالکل جو ہے وہ فیر کومنٹ جو ہے وہ ضرور کروں گا جو میں نے وٹنس کیا اور جو عدالت کے جو ہے وہ آرڈرز ہمارے سامنے ہیں اس کی بنیاد پر قانونی رائے ضرور دوں گا دیکھیں جو ریمانٹ جو ہے ابھی ان صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کل جو ہے وہ چھٹی آگئی ہے لوکل ہالیڈے آگئی ہے جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ بھی بند ہے اور نیچے والی ساری جو ڈیشی جو ہے وہ بند ہے سنڈے آگیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ منڈے والے دن اگر آپ فائل کرتے ہیں ٹیوزڈے والے دن ٹیک اپ ہوتا ہے تو بائے دی ویٹنس پہلی ہیرنگ ہوگی اور پہلی ہیرنگ پہ عدالت جو ہے وہ نوٹس کر کے ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا کرتی ہے اسی پہ اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی احکامات نہیں آ جاتے اس سے بالکل جو ہے وہ دی ویری نیکس جو ہے وہ اس عدالت میں جو اس کو ریمانٹ کے اوپر واپس پیش کر دیا گیا ہوگا عدالت کے حکم کے بعد تو یہاں پہ اس وقت میکنیکلی جو ہے یہ ساری کے سارے جو ہے وہ جو آرڈرز ان کی بنیادیں اور جو انویسٹیگیشن کی چالے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے عمران ریاض کو وقتمائز کرتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ان حالات میں اگر جو ہے وہ آرڈر چیلنج کیا جائے تو تاخیر پا ہو جائے گا بتائے گا اگلی سماعت کب ہوگی اگلی سماعت جو ہے وہ چھے تاریخ کے لیے فکس کر دی گیا ہے جو دہشت کردی کا مقدمہ ہے اس کے اندر دیکھیں ہماری جو ہے وہ ہم قانونی جو حدودوں کے یود ہیں اس میں رہتے ہوئے جو عدالتی نظائر میں اس طرح کے پروپوزیشنز میں عدالت بڑی سپیریر جوریشی کے فیصلے ہیں ان کے جو ہے وہ زیر نظر رکھتے ہوئے اور جو کیس کے حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عدالت کی مکمل طور پر معاونت کریں گے ابھی تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں عمران ریاض کے خلاف بالکل کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں سامنے آ سکا عدالت میں بارہا جو ہے وہ کہا گیا ریکویس کی گئی ہماری طرف سے کہ اگر ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ویڈیو جس کی بنیاد بنا کے یہ عمران ریاض خان کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس اوپن عدالت میں جو ہے وہ چلائی جائے فیرلی اور ٹرانسپریڈنٹلی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائیں ہم تمام جو ہے وہ پروسیکیوٹرز تمام جو ہے وہ وکیل اور جج صاحب جو ہے وہ مل کے اس میں قانونی لینز لگا کے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہے کوئی ایسا مواد اس کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد پہ عمران ریاض کو اس میں انڈلج بھی کیا جا سکتا تھا تو ایسی کسی بھی شہادت کو پروسیکیوٹرز اور جو تفتیشی ایجنسی ہے پولیس وہ پیش کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی آرڈر سامنے آ گیا ہے جس میں پانچ دن کا اس کا ریمان عمران ریاض کا ریمان دے دیا گیا ہے تو یہ قابل مضمت ہے میں نے ابھی آرڈر جو ہے وہ خود پڑھا ہے ہم سب اکیلوں نے جایا اس کو قانونی نظر سے دیکھا ہے اس میں ایک سنگل گراؤنڈ بھی جو کسی جو ہے وہ ان سے ملزم کا ریمانڈ دینے کے لیے فیزیکل ریمانڈ گرانٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے کوئی سنگل گراؤنڈ بھی اس کے اندر نہیں دی گئی تو یہ جو سپیریر جوڈیشری کے جو احکامات ہیں سپیریر جوڈیشری نے جو لینڈ مارک ججمنٹ کے ذریعے سے جو عدالتی نظائر میں جو پرنسپل ہولڈ کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف برزی میں آرڈر ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قانونی فیلڈ جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا اور مکمل طور پر قابل مضمت ہے